پیٹرول کی قیمت پاکستان میں سب سے کم ہے ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب میں اعلان کہا سردیوں میں گیس کی کمی کا سامنا ہوگا مہنگائی واقعی مسئلہ ہے میڈیا سے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو چاہیے کہ تھوڑا بیلنس رکھے اقتدار ملا تو معاشی حالات بہت خراب تھے معاشی عدم استقام کی وجہ سے آئی ایم ایف کے باس جانا پڑا وزیراعظم کا خطاب ایک سو بیس ارب روپے کے پیکج کا اعلان کہا تیرہ کروڑ لوگ مستفید ہوں گے چالیس لاکھ خاندانوں کو بلا سوٹ کرزے دیے جائیں گے ہر خاندان کو ہیلت انشورنس ملے گی سب سے مہنگا ملک پاکستان اس خطے میں اس وقت مہنگائی کے بے روزگاری کے عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں قومی سلام کی کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ خطرہ بن چکی ہے جو معایدہ ہوا ہے وہ معایدہ پاکستان کی عوام کے سامنے آنا چاہیے اس معایدے کی شرائط کیا ہے معایدہ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے اور اس معایدے کے اندر جو جو چیزیں درج ہیں وہ تمام پبلک ہونی چاہیے وزیراعظم استیفہ دیں اور گھر جائیں ترجمہ نون لیگ مریم اورنگزیر کا مطالبہ کہتی ہیں معاشی تباہی کے ذمہ دار عمران خان ہے عوام کو بھوک اور بیروزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بائیکارڈ کا اعلان مذہبی تنظیم کے ساتھ حکومتی موہدہ منظریام پر لانے کا مطالبہ چینی کی قیمت پاکستان میں نئی بلندی پر پہنچ گئی چار روپے زافے سے چینی ایک سو انتیس روپے فی کلو ہو گئی حکومت نے عام آدمی کے لیے چائے پینہ بھی مشکل بنا دیا پتی بھی مہنگی قیمت میں دو سو روپے فی کلو تک اضافہ درجہ اول پتی نو سو پچانوے سے بڑھ کر بارہ سو روپے کلو ہو گئی سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ میں مہنگائی کی گونچ ارکان حکومت پر پھٹ پڑے دیپٹی گوونر سٹیٹ بینک کا روپے کی قدر کی اتار چڑھاؤں میں مداخلت کا اعتراف حکومتی سینٹر ولید اقبال نے گوونر سٹیٹ بینک کا بیان حکائی کی منافع قرار دے دیا نیب نے آٹھ سو پندرہ ارب روپے رکافری کی رکم کہاں گئی ارکان کا سوال چیرمن نیب کو طلب کرنے کی سفارش گوونر سٹیٹ بینک اور ڈی جی نیب کو طلب کر لیا گیا اندھن مہنگا بجلی کی پیداوار بھی مہنگی آر ایل این جی پر بنائی گئی بجلی کی قیمت ایک سو بیس فیصد بڑھ گئی کوئلے سے بنائی جانے والی بجلی سٹھ سٹھ فیصد اضافے کے بعد دس روپے دس پیسے رہی پر نسوائل سے تیار بجلی چوان پیسے فیصد مہنگی ہوئی جبکہ پاوہ سیکٹر کی لاغت پر ریسرچ ریپورٹ جا وزیرالہ پنجاب عثمان بوزدار سے شیخ رشید کی ملاقات سیاسی صورتحال اور امن و امان پر تباہتا ہے خیال شیخ رشید نے کہا کہ پنجاب سمیت ملک میں امن و امان کی صورتحال اتمنان بخش ہے اپوزیشن جماعتیں ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا کر منفیس سیاست کر رہی ہیں عمران خان کے حکمت عملی سے معاملے کو بہتر انداز سے سلچایا گیا مذہبی تنظیم کے مزید بیاسی کارکن اڈیالہ جیل سے رہا دو روز میں رہائی پانے والے کارکنوں کی تعداد ایک سو پتیس ہو گئی وزیر آباد میں دھرنا تاحال جاری وزیر آباد کا گجرات اور گجرامالہ کے لیے زمینی راستہ بددستور منقطع گجرات میں چناپ پل بند خان کی بیراج پل ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا خبر پختنخواہ کی پہاڑیوں پر ہوتیل اور ریسٹ ہاؤس بن گئے پشاور شہر تو پورا ہی اجڑا ہوا ہے انیس کروڑ پودے لگائے ہوتے تو پورا کےپی ہرہ بھرا ہوتا اسفل نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس سیکیٹری جنگلات کے دمپیشی پر عدالت پر فتحات کا چاکہ پاکستان بھارت کی لائف لائن افغانستان کے ہاتھ میں آگئی کھولی لیون سمی فائنل میں پہنچ پائے گی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا شکست کردہ بھارتی ٹیم آج بھی ہار گئی تو گھر کا ٹکٹ پکستان بابر نے پہلی پوزیشن کو پھر فتح کر لیا قومی کپتان ٹی ٹوینٹی میں نمبر ون بلے باز بن گئے انگلینڈ کے ڈیویڈ میران سے پہلی پوزیشن چھین لی اور شیلوی اوپنر ایرن فنچ تیسرے اور محمد جلفان کی چوتھی پوزیشن بھارتی گفتان کوہلی پانچ میں نمبر پر آگئے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سیول ایوییشن کا فلائٹس پر پابندی کا نوٹس سلیم آنوی والا کہتے ہیں ان سی او سی کے مطابق اب فلائٹس پر پابندی کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا سیول ایوییشن کی پابندی سے ٹکٹ بھی مہنگے ہو گئے جلت اجلاس بلا کر معاملے کو اٹھایا جائے گا مودی رات کے اندھیرے میں پاکستانی حدود پار کر گیا بھارتی وزیراعظم کا خصوصی تیارہ یورپ سے واپسی پر پاکستانی فضائی حدود سے گزرا ترجمان سیول ایوییشن آتھارٹی کا کہنا ہے کہ تیارے کو فضائی حدود سے گزرنے کی مطلقہ آتھارٹی نے اجازت دی ساحل پر پھنسہ بحری جہاز ہینگ ٹانگ ڈبل سیون تین ماہ بعد کراجی سے روانہ کے پی ٹی ٹک بوٹس نے جہاز کو چینل سے باہر پہنچایا جہاز کو الوہاش ٹک بوٹس کی مدد سے دبائی اور پھر قتل لے جائے گا بلبلے سہرہ رشما کو بچھڑے آٹھ پرستید کئے چار دن آدھا فیار اور ربا بڑی لمبی جدائی جیسے گانوں سے شہرت ملی فنی خدمات کے اطراف میں حکومت کی طرف سے ستارہ امتیاز دیا گیا